بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے 35 سال سے یہ باتیں تو ہوتی رہی لیکن اس وقت عملی صورتحال بڑی گمبیر ہے دونوں میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے الیکشن میں بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے حکومت کے وزراء اور اتادی جمعاتے ہیں یہ ریزننگ کر رہی ہیں کہ الیکشن کے کیس کو سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو سنے بغیر جلدی میں ایک فیصلہ دے دیا جبکہ دو ججز جو بینچ سے الگ ہوا تھے ان کی رائے بھی وہی تھی جو دو ججزوں نے اختلاف کیا ہے یعنی چار ججز نے اختلاف کیا ہے اور تین نے یہ فیصلہ دیا جبکہ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ وہ فنڈز بھی لائے اور سیکیورٹی بھی یقینی بنائے اور جو ہے عملہ بھی پورا کرے یہ جن جن منسٹریز اور اداروں کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس ہیرنگ کے دوران ان اداروں کے ذمہ داران کو بلاتے جیسے وزارت دفاع سے پوچھا جاتا کہ کیا رکاوٹیں ہیں وزارت خزانت سے پوچھا جاتا کہ فنڈز کی فرامی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے ذمہ داران سے پوچھا جاتا کہ وہ سٹاف فرام کرنے میں کیوں لیٹلال سے کام لے رہے ہیں اب یہ سارا ملبہ ڈال دیا گیا گورنمنٹ کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر گورنمنٹ تو یہ چاہتی نہیں کہ یہ چار پانچ مہنے پہلے ایک انتخابات ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کا خرچ ہے وہ چاہ رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے ان کو ڈیلیے کرے اسمبلیاں تو نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس مسائل بھی نہیں ہیں فنڈز بھی نہیں ہیں تو ایسے میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام اداروں کے لیے سوالات کھڑے کر گیا ہے اور ابھی تک وہ سوچ و بیچار میں ہیں کہ اب وہ کیا کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سیاست سیاست اور الیکشن الیکشن کھیل رہے ہیں ان کو مہنگائی میں پسے ہوئے غریب عوام کے مسائل نظر نہیں آتے ان کے ریلیف کی کوئی راج نظر نہیں آتی چاہیے تو یہ تھا کہ تمام پارٹیوں کے جو اقتصادی ماہرین ہیں اور سابق وزراء خزانہ ہیں ان کو بٹھایا جاتا چار چھے دس دن کے لیے کہ یہ ایک لائے عمل مرتب کریں اپنی پارٹیوں سے ہٹ کے اپنے گروپوں سے ہٹ کے صرف ملکی مفاد کے لیے اور جہاں پالیسی رکاوٹ ہو اس پالیسی کو بھی بدل دیا جائے پالیسی سازی کا کام بھی ان سے لیا جائے کیونکہ پیتیس سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اقتصادی احلات بڑی تغرب ہوئے ہیں لیکن کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا عالمی اقتصادی اداروں کے ذریعے مختلف ممالک کے ذریعے ہمسائیہ اور اسلامی ممالک کے ذریعے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی تکلیف دے ہے جو فلائی ادارے ہیں وہ بھی بیبسی کا ازار کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر بندے کو روٹی تو کھانی ہے آٹا مل نہیں رہا دال چینی چاول گھی ان کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں اگر وہ بجلی کے بل جمع کراتے ہیں تو فاکے کٹیں گے اور اگر دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو بل جمع نہیں کرا جائیں گے جب بل جمع نہیں کرائیں گے تو ان کے کنیکشن کٹ جائیں گے چاہے گیس ہو یا بجلی ہو اب اس کا کوئی رستہ تو حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور فلائی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے فلائی اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ نو پرافٹ اور نو لاس کی بنیاد پر کوئی ایسا اعتمام کریں کہ ایسے لوگ جو بازابتہ طور پر کسی عوامی فلائی دسترخان پر نہیں جا سکتے ان کی عزت نفس آڑے آتی ہے یا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے تو ان کو خاموشی سے ایک سہولت فرام کر دیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی کوئی انسینٹیو دیا جائے ریٹائر پنشنرز کو کچھ انسینٹیو دیا جائے ان کی مرات میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے لیکن جو بالکل ہی دھیڑی دار لوگ ہیں اور پرائیوٹ جابز کرتے ہیں اور ایال دار لوگ ہیں ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے اور سوائے اس کے کہ وہ سیاست کریں اور اہم مسائل سے توجہ ہٹھائیں یہ کب تک ہٹھاتے رہیں گے اب تو وہ کیا سر سے سارا پانی گزر رہا ہے بہت ماہرین نے میڈیا والوں نے اور شعبہ زندگی کے ہر فرد نے حکومت کو مشورے دیئے اپوزیشن کو سہسی جماعتوں کو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اب تو ایک حد ہی کراس ہو گئی اب ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہے کہ ملک تو ڈیفائلٹ کر چکا ہے اور اب جو لوگوں کے پیسے بینکوں میں ہیں وہ فوری طور پر نکلوا لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیسے بھی غلط طریقے سے استعمال ہو جائیں اور حکومت کل ذمہ داری نہ لے یہ پرابوگنڈا بڑا ایفیکٹیو ہو رہا ہے تو یہ کمرانوں کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ سر جوڑیں بیٹھیں اور کوئی رستہ نکلیں کل یہ افراد یہ لوگ عوام نہیں ہوں گے جن کے ووٹ لے کر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کس سے ووٹ لیں گے بہت کمبیر صورتحال ہے اور آئی ایم ایف کی جو سخص شرائط ہیں ان کو بھی نرم کرنے کی کرانے کی ضرورت ہے ہمارے جو مذاکراتِ کار ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ وہ ریئر لپ ایک پکچر دکھائیں پاکستان کی بجائے اس کے کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں یا پندرہ فیصد ایسے لوگ جو کہ باوسائل ہیں مہنگائی میں وہ بڑے تمتراک کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن ایٹی فائی پرسنٹ پاکستان کی عبادی دیاتوں میں رہتی ہے اور دیاتوں کے اندر یہ صورتحال ہے مہنگائی کی جو شرع ہے وہ ففٹی پرسنٹ بڑھ چکی ہے اب ایسے حالات میں وہ کیسے اپنے گزر بسر کریں اور باقی معاملات زندگی کو کیسے چلیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب نہ اساقڈار کے پاس ہے نہ شہباز شریف کے پاس ہے اور نہ ہی دوسرے رینموں کے پاس ہے حالانکہ جب یہ عمران خان کی حکومت ختم کر کے اس کے اوپر عدم اعتماد لا کر تو ان کے وہی اتحادی توڑ کر حکومت بنا رہے تھے تو اس وقت یہی نرہ لگایا ہے جا رہا تھا کہ ہم ملک بچانے کے لیے ہیں ہم ملک کو اقتصادی طور پر مضبوط بنائیں گے عمران خان نے ملک کو کمزور کیا ہے لیکن جب اقتدار میں آگئے تو وہ جو فلم ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو گئی آج دس ماہ کے بعد انہوں نے ہر طبقہ زندگی کے افراد کی چیخیں نکلوا دی ہیں ان کے پاس کوئی پالیسی پلان نہیں عساق ڈار نے جتنے دعوے کیے وہ سارے سراب ثابت ہوئے اب جو بھی ملک و قوم کے مفاد کے لیے کام آ سکتے ہیں ان کو ملائیں بٹھائیں اور ان کی مشاورت سے آگے بڑھیں ایسا نہ ہو کہ حکمران سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھیں اور وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سکوتر ڈھاکہ کی طرح کی کوئی صورتیال دیکھنے میں آجائے ایسا نہ کرے خدا لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ ہیں وہی پندرہ فیصد میں وہ آتے ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے ان کے اللہ لے تللے ان کی ضروریات زندگی ان کے معاملات وہ پورے تمتراک کے ساتھ چل رہے ہیں ہاں اگر پریشانی ہے تو غریب آدمی کو پریشانی ہے وہ بچوں کی فیصد جمع کراتا ہے وہ ان کو کھانا کھلاتا ہے تو اپنی بجلی اور گیس کے بل نہیں ادا کر پاتا ہے اگر وہ بل پیدا کرتا ہے تو سب کو فاقوں کی زندگی مار دیتا ہے تو کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے اور اس کا کوئی مدعوہ کرے لا تعلق ہونے سے ان کو اپنی ذمہ داریوں سے چھوٹی نہیں ملے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کمران کیا کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا ریجمنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سیاست میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو ہمیں مسائل دیکھنے کی سمجھنے کی ان کو حل کرنے کی مولت ہی نہیں ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اجازت ہوں گا ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں